بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ سب کو بی بی ٹو چینل پر خوش آمدید میری آج کی وڈیو ائر بیکس بلوکیج کے بارے میں ہے یہ تب ہوتا ہے کہ جب آپ کے اندر جو کان میں جو بیکس ہوتی ہے میل کہہ سکتے ہیں اردو میں وہ آپ کے کان کے اندر زیادہ جمع ہو جاتی ہے اور وہ زیادہ سخت ہو جاتی ہے نیچرل طریقے سے وہ نہیں نکل سکتی تو اس سے کچھ سمٹم ہو جاتی ہے جو میں آج بتانے لگا ہوں نارملی جو ائر بیکس ہوتی ہے جو کان کے اندر جو میل ہوتی ہے وہ ایک ہیلپ کرتی ہے اور نیچرل ایک باڈی کا ڈیفینس ہے اس میں وہ کیا کہتا ہے کہ جو آپ کے جو ائر کنال ہے جو کان کا جو سراغ ہے پردے سے پہلے جو بار والی سیڈ کا اس کو یہ کلین کرتی ہے اور لبریکیڈ کرتی ہے اور آپ کا جو نا ایک طرح کا وہ ڈرڈ کو جو بار سے جو انوارمنٹ سے کوئی ڈسٹ ویرہ جو آ رہی ہے اس کو پرائپ کر لیتی ہے اور جو بیکٹریا ویرہ کا جو گروت ہونے کا چانس ہے اس کو سلوڈون کرتی ہے تو جو بیسکلی جو ویکس ہے جو کان کے اندر میل ہے وہ ایک نیچرل طریقہ ہے تو وہ ایک پروٹیکشن ہوتی ہے باڈی کی لیکن اگر لٹسے کسی وجہ سے وہ زیادہ جمع ہونا شروع ہو جائے یا ہارڈ ہو جائے تو پھر اس سے پھر سمٹمز ہونا شروع جاتی ہیں جو پھر وہ نکلوانی پڑتی ہے ٹھیک ہے ہمیں اس کی سمٹم تازے تو پہلے تو یہ کہ اس سے کان میں کافی درد ہو جاتا ہے پھر یہ کہ ایک فلنس کی فیلنگ ہو جاتی ہے مطلب ایسے لگتا ہے کہ کان براؤہ ہے کسی چیز سے ٹھیک ہے اور آپ کے کان کے اندر جو نا ایسے رنگنگ اور یا شور آس ہوتا ہے خام کا جس کام ٹنیٹس بہت نیفتی ہے پھر یہ ہے کہ جس کان میں یہ ویکس دیادہ وہ ہوگی ہے تو وہ جو نا اس میں آپ کو ٹھیک سے سنائی نہیں دے گا ٹھیک ہے اور ڈیزینیس مطلب چکر بھی آ سکتے ہیں کف ویرا کانسی ویرا بھی ہو سکتی ہے ٹھیک ہے تو اگر یہ اس طرح کہ جو آپ کو سائنس سمٹم آنا شروع ہو جائیں تو پھر جو نا آپ ضرور ڈاکٹر سے رابطہ کریں ٹھیک ہے پہلے تو یہ بات ہے کہ جو اکثر لوگوں کا خیال ہے کہ ہم خود ہی اس کو ٹھیک کر لیں گے تو یہ بات غلط ہے کہ خود اس کا کوئی ٹھیک کرنے کا طریقہ نہیں کیونکہ دہر ہے جب تک کوئی دوسرا نہیں دیکھے گا آپ کے کان جو ہے تو وہ کیسے پتا چلے گا کہ بیکس ہے یا کسی اور وجہ سے یہی سمٹم ہو رہی ہیں تو وہ دہر ہے پھر آپ کو ڈاکٹر کو دکھانا پڑے گا ٹھیک ہے اس میں کیا ہے کہ آپ عام بندہ نہیں دیکھ سکتا سی کیونکہ ڈاکٹر کے پاس انسٹرومنٹ ہوتے ہیں آٹوسکوپ ہوتے ہیں ایک چیز ہوتی ہے جس سے وہ آسانی سے آپ کے اندر اگر میل یہ جم ہوئی ہے تو وہ دیکھ سکتا ہے تو اس میں پھر یہ خیار رہنا ضروری ہے کہ اگر یہ آپ کو کان میں پین ہو رہا ہے یا کوئی اس طرح کی جو میں نے بتایا جو سمٹم پہلے بتائی ہیں وہ ہو رہی ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کے اندر کان کے اندر بیکس ہی بھری ہوئے کچھ اور بھی ڈائیگنوزز کچھ اور پھر یہ درد کان ہوئے ہیں اندر والے والے ہیں کچھ اور پھرابلوم کی وجہ سے بھی جو سکتی ہے ٹھیک ہے اور دہ رہی ہے اس کو جو نا اس کو جو نا سیفلی جو ریموو جو کرے گا وہ ڈاکٹری کرے گا ٹھیک ہے جو میڈیکل پروفیکشنل ہوگا ٹھیک ہے اور کیونکہ یہ ہے کہ اگر آپ اس کو خود سے کچھ کرنے کی کوشش کریں گے تو آپ کو جو نا جو ائر کنال ہے نا اور جو نا اور جو ائر ڈرم جو پردہ ہے وہ نازک ہوتے ہیں تو وہ آپ کو جو نا اس کو نقصان پچاس ہوتے ہیں اگر آپ خود کلین کرنے کی کوشش کریں گے تو مطلب میرا کہنے کیا کہ اگر بہت ادھا بیکس جمع ہو شروع ہو جائے تو ہارڈ ہو جائے تو یہ نا آپ کے ائر کے جو پردے کو تھوڑا ڈیمیج بھی کر سکتی ہے ٹھیک ہے کیونکہ وہ بہت نازک ہوتا ہے اس وجہ سے آپ کو کیرفولی اس کو نکلوانا چاہیے اور آپ نے خود سے آپ نے اپنے نسخیں آپ سے خود سے بلکل نہیں ٹرائی کرنے جائیں ٹھیک ہے خاص طور پر اگر آپ کو پہلے کوئی ائر کا پرابلم رہا ہے ٹھیک ہے کوئی سجریوہ رکھ رہی ہے یا آپ کو جو پہلے کوئی کان آپ کا جو پردہ اس کا پڑ گیا تھا ٹھیک ہے یا آپ کو کوئی ڈسچارج ہو رہا ہے یا پین ہو رہا ہے تو آپ خود سے یہ سوچ کہ نہ اس کو ائر کو چھڑیں کہ آپ مطلب جو آپ خود سے اس کو نکال لیں گے ٹھیک ہے پھر یہ ہوتا ہے کہ اس میں بچوں بچے جو ہوتے ہیں کوئی عام طور پر اس کا میڈیکل ایک دیمینیشن میں چیک اپ ہو جاتا ہے خاص طور پر یا میسٹرن گرنٹیز میں تو وہ اگر ڈاکٹرل ڈیٹیکٹ کرے کہ اگر بچوں کی کان میں ایک سے سے واکس پس گئے تو وہ جو نا اس کو نکال دیتے ہیں ٹھیک ہے اب میں اس کی محقات بتاتا ہوں کہ یہ کیوں بندی ہے ٹھیک ہے یہ جو آپ کی جو سکن جو آپ کی جو ائر کنال کے اندر جو سکن ہوتی ہے اس کے جو گلینڈز ہوتے ہیں اس سے یہ اس کی سکریشن ہوتی ہے ویکس کی ٹھیک ہے اور آپ کے جو آؤٹر ہاپ ہے نا جو ائر کنال اس کو لائن اپ کرتی ہے ٹھیک ہے جو آپ کے جو ویکس ہے اور جو چھوٹے چھوٹے بال ہوتے ہیں اس میں اس جو نا اس مطلب ائر کنال میں ٹھیک ہے تو وہ باہر سے کوئی گردو گبار آتا ہے اس کو ٹرائپ کر لیتے ہیں ٹھیک ہے کیونکہ تاکہ یہ نیچرل ڈیفینس ہے کہ تاکہ جو نا جو ڈیپ آپ کی جو سٹرکچر ہیں جیسے جو مطلب کان کا پردہ وہ ڈیمج نہ ہو ٹھیک ہے اور عام طور پر جو نارملی کیا ہوتا ہے کہ جو تھوڑی بہت جو ویکس ہوتی ہے وہ خود بخود ہی کان سے نکلتی رہتی ہے ٹھیک ہے مطلب جانا اس کو خود سے نکالنے کی وہ ضرور نہیں پڑتی ہے ٹھیک ہے اور جیسے ہی نئی ویکس بن رہی ہوتی ہے اندر وہ پرانی جو ویکس بن رہی ہوتی ہے وہ کان کے ذریعے خود بخود بہت باہر آجاتی ہے اور اکثر بندوں کو پتہ بھی نہیں چلتا ہے ٹھیک ہے تو ہاں یہ ہے کہ اگر بہت زیادہ یہ بننا شروع ہو جائے ٹھیک ہے یا جو اے نا اس کی کلیرنس افیکٹیو نہ تو ہو جو اے نا بلڈ اپ ہو جاتی ہے اور آپ کی ایئر کنال کو بلوک کر سکتی ہے اور جیسے کہ میں نے علامات بتائی ہیں وہ ساری تردواری اور باقی علامات ہو سکتی ہیں ٹھیک ہے اور خاص طور پر جب یہ جو بلوکیج تب ہوتا ہے کہ جب کان کو خود سے لوگ چھڑنے کی کوششی کرتے ہیں جیسے کارٹن سرائب ہو گیا ٹھیک ہے اور وہ الٹا بجائے ویکس کو نکالنے کے وہ کبھی کبھی وہ ڈیپ اس میں چلی جاتی ہے ٹھیک ہے اس لیے میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ آپ کو کان کو خود سے چھڑنے کی ضرورت نہیں ہے ٹھیک ہے ہم اس کا ڈیاغنوسز بتا جاتا ہوں یہ جب آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو مظلوم جہاں جیسے میں نے بھی بہت ساری کیسز ٹریٹ کی ہوئے ہیں ویکس کے تو ہمارے پاس وہ ایک انسٹومنٹ ہوتا ہے جس کو آٹوسکوپ کہتے ہیں ٹھیک ہے تو وہ اس میں لائٹ ہوتی ہے اور وہ جو ایئر کے اندر وہ جو لائٹ جاتی ہے تو وہ ایک طرح کو مینگنیفیکیشن بھی ہوگا اس میں مینگنیفائی کر دیتی ہے چیزوں کو اندر آپ کے کان میں تو وہ جو اینا کلیر نظر آ جاتی ہے ویکس ٹھیک ہے تو وہ بڑا ایزی ہے ڈیاغنوسز کان کی ویکس کا اب اس کی ٹویٹمنٹ پہ آ جاتے ہیں تو یہ جو نا یہ ٹویٹمنٹ اس کی بہت ہی آسان ہے ٹھیک ہے ایک کروڈ انسٹومنٹ بھی آتا ہے جس کو کیورٹ کہتے ہیں اس سے بھی نکالی جاتی ہے یا ایک سکشن کا سسٹم ہے جو نا وہ جو ہے آپ کی ویکس کو فلش آٹ کر دیتا ہے جو نا اس میں جب آپ ایک سرنج آتی ہے جو نا ربر برڈ سرنج اس کو بھولتے ہیں تو اس میں گھرم پانی ڈال کے نا وہ جب ہم انجیکٹ کرتے ہیں تو پھر اس کو سک کرتے ہیں تو وہ جو ہے اس سے کھائیتے ہیں پیچھے سرنج کو تو وہ نکل آتی ہے آمکار پر ٹھیک ہے اگر یہ ویکس کی تقلیف آپ کو بار بار ہو رہی ہے تو پھر ہم لوگ کبھی کبھی جو نا ویکس ریموور کی مینڈکیشن جو نا وہ رکمنٹ کر دیتے ہیں ٹھیک ہے وہ جیسے جس کے کاربامائیڈ پروکسائیڈ آتی ہیں ٹھیک ہے اور اس کو دوسرا نام ڈیبروکس ایر ویکس ریموور کٹ بھی کہتے ہیں اور میورین ایر ویکس ریموور سسٹم ٹھیک ہے تو یہ جو ہے نا یہ مطلب ہم رکمنٹ کر دیتے ہیں جس سے وہ ویکس آپ کا جو نا وہ جو نا وہ کو ڈیلی ہو جاتی ہے ٹھیک ہے تو اس وجہ سے لیکن یہ کہ آپ یہ کان کے جو یہ جو میں دوائیت بتا رہا ہوں تو وہ آپ خود سے ایسے خام خواہ ڈاکٹر کے رکمنٹیشن کے بغیر نہ اسمال کریں کیونکہ وہ آپ کی جو نا وہاں پی جو سکن کو زیادہ وہ جو کنال ایر کنال کسی کے نا اس کو ڈیلیٹیٹ بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور ڈاکٹر کے ذائعات کے مدابر کی وہ جو نا وہ دوائی اسمال کرنے کے لئے اس میں کچھ لوگ یہ جو یہ ٹیکنیک جو میں یہ سنننگ والی جو کچھ گھر پہ بھی لوگ اسمال کرنے کے کچھ کرتے ہیں اس میں یہ ہے کہ ہم کچھ ڈراؤس بھی لگ دیتے ہیں جو ایر کو جو بیکس کو سوفن کر دیتے ہیں جیسے جو ہے گلسرین یا ہائیڈروجین پروکسائیڈ ٹھیک ہے تو وہ جو ہے پھر اس میں اگر آپ کو اس کی تھوڑی ٹکنیک ہے لیکن میں یہی رکمنٹ کروں گا ایک ہوت سے نہ ٹرائی کرنے باہر یہ ہے کہ کچھ لوگ کرتے ہیں ٹھیک ہے تو وہ جب ڈال کے نا وہ جب ڈراؤس ڈالتے ہیں اس کے بعد وہ کچھ سوفن ہو جاتی ہے ایک دو دنوں میں ٹھیک ہے تو پھر جانا وہ ربرب سرنج سے وہ نکال سکتے ہیں جیسا کہ میں نے بتایا جب آپ ڈاکٹر نکال لیکن بہتر بہتر یہ ہے کہ آپ کے ڈاکٹر سے کوالیفائیڈ بندے سے نکلوان ٹھیک ہے پھر جب آپ کا جو ہے وہ ملتا پانی جب گرم پانی جلا جاتا ہے اس کے اندر اس سے جب ویکس رموک ہو جاتی ہے تو پھر آپ اس کو جنٹلی ڈرائی کرنا ہے ٹاول سے ٹھیک ہے یا پھر ہینڈ ڈرائر سے اس کو ڈرائی کرنا ہے ٹھیک ہے تو یہ کبھی کبھی ریپیٹڈ پروسیجر کرنے پڑ جاتے ہیں گھر پہ اگر آپ کرتے ہیں تو لیکن یہ ہے کہ بہتر میں پھر یہ ہی کہوں گا کہ آپ اس کوالیفائیڈ ڈاکٹر سے کریں ٹھیک ہے اور جو بھی ملتا ایک چیز جو اکثر لوگوں کو میں نے دیکھا ہے خود کوئی پیپر کلپ لے کے یا کارٹن سائپ یا ایئر پین لے کے وہ خود سے ٹرائی کرتے ہیں تو ایسا نہ کریں یعنی کہنے کا مطلب ہے یہ آپ اس طرح کی طریقے سے ٹرائی کریں گے تو ایئر کو ڈیمیج کر سکتے ہیں سمری بات یہ کہنے کی ہے کہ آپ کبھی بھی خود ایئر کو اپنے نسخیں نہ ٹرائی کریں ایسے چیزیں بتائی ہیں کچھ لوگ ہیئر پین سے کلپ سے اور ایسے کارٹن سائپ سے وہ ڈال کے کلین کرنے کچھ کرتے ہیں مطلب یہ بجائے کہ آپ نکالنے کے آپ اندر اس کو زیادہ دکھائے سکتے ہیں اور آپ کی کان کے پردے کو بھی آپ ڈیمیج کر سکتے ہیں اس وجہ سے یہ پھرکل خود سے یہ چیزیں نہ ٹرائی کریں ٹھیک ہے